اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں جی سب ٹھیک تھا کے میری یوٹیوب جنیب ابو حریرہ بھائی کیسے ہیں کیسے رمضان کے روزے جا رہے ہیں ماشاء اللہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے رحمتوں کا مہینہ ہے برکتوں کا مہینہ ہے اور اپنے اللہ کے قریب ہونے کا مہینہ ہے اور اللہ کا ساتھ پانے کا اللہ کو اپنا دوست بنانے کا مہینہ آیا ہے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کا مہینہ آیا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا مہینہ آیا ہے سو اس میں بھی پلیز آپ سب سے درخواست ہے آپ سب کی کمال کمال مہروانی ہوگی کہ میوزک ٹک ٹکرز کو بھی میں کہوں گی اور سب کو بھی کہ آپ جو ہیں 365 دن سال میں ہوتے تو 330-35 دن ہمارے پاس ہوتے ہیں اس میں جو ہیں وہ بھی غلط باتیں نہیں کرنا چاہیے اللہ جو ہیں ہمیں قبول فرمالے اللہ ہمیں اپنا دوست بنالے اللہ ہمیں اپنا ساتھ نصیب کر دے کہ ہمیں ان سب دنیا داری سے اور گناہوں سے اور ہر برے کاموں سے اللہ ہمیں دور کر دے اور اللہ ہماری مغفرت فرما دے اللہ ہمیں استقامت دے دے دین پر اسلام پر اللہ نے ہم پر احسان تو پہلے ہی بہت سارے کی ہیں کہ ایک ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے اور جو ہیں ہمیں اکل سمجھ اور انسان بنائے ہیں ساری دنیا کے جو ہیں کہتے ہیں کہ اللہ نے ہر جو مخلوق ہے سب سے افضل انسان کو بنائے ہیں تو رمضان المبارک ہے تو اس کے بارے میں آپ کو ماشاءاللہ کوئی ایک دو حدیث مبارک بھی سنا دیتے ہیں کہ حضوری اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے حدیث واقعہ مفہوم ہے کہ اللہ چار لوگوں کی جو ہیں نہ مغفرت نہیں کرتے بکا ہے ہر مسلمان کی اللہ مغفرت کر دیتے ہیں ان چار کون کون سے ہیں وہ سن لیں آپ پہلا وہ جو شراب کا عادی ہو دوسرا وہ جو ماں باپ کا نافرمان ہو تیسرا وہ جو رشتہ داروں کے ساتھ کا تعلقی کرنے والا ہو رشتہ دار اکسا رشتہ توڑنے والا ہو جوڑنے والا نہ ہو وہ جوڑ رہے ہوں رشتہ اور یہ توڑنے والا ہو چوتھا وہ جو کی نابغز دل میں رکھنے والا ہو ٹھیک ہے نا بھائی زمین پوچھتے ہیں جی بھائی ابو حریرہ آپ کیا کہتے ہیں ماشاءاللہ بلکل رمضان المبارک میں افور بللہ کو رازی کرنا چاہیے ماباک کی قدر کر کے اللہ پاک کو عامال کے ذریعے سے مسلمانوں کے جو ہے وہ دلجوئی کر کے مسلمانوں کی مدد کر کے راتوں کو نماز پڑھ کے نوافل پڑھ کے اسلاحل تسبیح کا احتمام کر کے ترابی کا احتمام کر کے تلاوت قرآن کا احتمام کر کے اللہ کو خوب رازی کیا جائے پھر پتہ نہیں رمضان المبارک جو ہے وہ آئے ہمارے زندگی میں نہ آئے اور اللہ پاک نے کر رہا اب ہمیں رمضان المبارک دیا ہے تو ہم اللہ پاک کو رازی کرنے کی خوب خوب کوشش کریں اور خوب خوب ساری امت کے لیے جیسا آپ دور چل رہا کرونا عذاب ہیں ترہ ترہ کی پریشانی ہے اور یہ آپ کی بات کٹ رہے ہیں معاف کرنا اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ ہمارے ہی عمال ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ دنیا جو ہے نا کہتے ہیں نا کہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی جو ہے نا اللہ کے ہاں اس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے اگر اہمیت ہوتی تو اللہ بغیر کلمے والے کو رزق نہ دیتا ہے نا اس کو پالتا نہیں اس کو وہ ساری عصائش نہ دیتے اللہ تعالیٰ جو ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان چیزوں کی کوئی اہمیت کوئی ویلیو ہی نہیں ہے ہاں اگر کسی کی ویلیو ہے تو وہ ہے ایمان والا کلمہ پڑھنے والا جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ جس نے یہ کلمہ پڑھا ہے اس کی اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے نا قبولیت ہے اس کا حدیث میں تو یہ بھی آیا ہے کہ اگر اللہ پاک کو جو ہے مسلمانوں کے ایمان یعنی ایمان کے مسلمانوں کے جانے کا یہ خطرہ نہ اور تازمائش نہ ہوتی تو اللہ پاک کافر کو سونے کے محل دیتے دنیا کے اندر وہ سونے کے محلوں میں دیتا ہے اسی لئے حدیث پاک ہے کہ دنیا مومن کے لئے یہ قید خانہ ہے جس کا مفہوم ہے اور کافر کے لئے جنت ہے اور آخرت مومن کے لئے جنت اور کافر کے لئے قید خانہ ہے تو اسی لئے آپ دیکھ لیں ہم اپنا محاسبہ کر لیں ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں غلام رسول ہیں ہماری جان ہمارا تن من مال ہماری ہر چیز ہمارے ماں باں بہن باں سب قربان ہیں ان کی عزت ان کے ناموں سے رسالت پر ہمارے نبی آخری نبی ہیں ان پر ہمارا شک کوئی نہیں ہے ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں خاتم النبیین ہیں آخری نبی ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے ہمارا اس پر ایمان ہے سو اسی نبی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر ہمیں کلمہ ہی نہیں آتا تو پھر کتنے ہمارے لئے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ اب ہم کسی سے کلمہ سنیں کیا کہتے ہیں آپ بتا دیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا محمد رسول اللہ یا محمد رسول اللہ جنہیت بھائی ایسے نا آدمی حضرت میں یہی بات ہو رہی تھی نا ایسی ہو رہی تھی نا تو اصل جو ہے نا ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایسے ہیں کلمے کی وجہ سے جو ہے نا اتنی اللہ نے رحمتیں کی ہوئی ہے اور ابھی مجھے ایک حدیث بھی یاد آگی حدیث بھائی کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص روزانہ سو مرتبہ اللہ الہ اللہ پڑھا کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ایسا روشن چہرے والا اٹھائیں گے کہ جیسا چودویں رات کا چاند چودویں رات کا چاند چودویں رات کا چاند ہوتا ہے تو جس دن جو یہ عمل کرے اس دن اس سے نماز پڑھتے ہیں نماز ہمارے اسلام میں اہم جز اہم اہم ترین نماز کا عمل ہے تو ہمیں وسو کرنا نہیں آتا تو ان چیزوں کو ہمیں سیکھنا چاہیے تو کسی کو میری بات کوئی بری لگی ہو تو پلیس معاف فرما دینا جس ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کی وجہ سے یہ دنیا اور جہان اور یہ ہر چیز ہر 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 چیز جو ہے نا وہ اللہ نے بنائی ہے نا تو اس کی وجہ جو ہے نا سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی وجہ سے اگر آج ہیں تو وہ آپ میں اور یہ دنیا یہ درخت یہ آسمان یہ زمین یہ دریا یہ پانی یہ مچھلیاں یہ ہواوں میں پرندے یہ جانور یہ جنگلوں میں شیئر جانور جتنے بھی یہ درندے ہیں جو انسان اہوانات ہیں سب 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 جو کچھ تخلیق کیا ہے جو ہم بول نہیں سکتے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ آپ گننا چاہو تو گن نہیں سکتے آپ جو بولنا چاہو تو بول نہیں سوچنا چاہو سوچ نہیں سکتے ایسے ایسے اللہ کی نیمتیں بہترین بات یہ ہے کہ اللہ نے ان ساری چیزوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات میں بھیج کے ان چیزوں کو رونک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چیزیں تو اللہ نے پیدا کی ہیں کی ہیں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جب بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے پہلی بات تو ان پر درود پڑے اور جب بھی بات کرے تو یہی کہیں خاتم النبیین ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی جب بھی کرے بات تو آخری نبی کہہ کر بات کریں اللہ عمل کی توفیق دے اللہ تعالی ہماری کمیاں ہماری غلطیاں معاف فرمائے اور آج تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھے گا اور اجازت دیں تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو شیئر کریں اور میرے چاہیے جس کے اندر یہ چیز ہے وہ ابھی سے فٹھا فٹ اپنے اندر یہ چیز ختم کر دے اور فوراں سے جا کر رشتہ دروں کے ساتھ صلح کر لیں شراب اگر پیتا ہے تو شراب چھوڑ دے اگر تو امام باپ کا نافرمان ہے تو امام باپ کی نافرمانی چھوڑ دے اگر کسی کے دل میں کینہ بغز ہے کسی کے لئے تو وہ کینہ بغز ختم کر دے ٹھیک ہے نا اور اسی پر دوسری حدیث مبارک آتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر رسول پر جب چڑھنے لگے پہلا قدم مبارک رکھا تو کہا آمین دوسرے پر بھی آمین تیسرے پر بھی کہا آمین تو صحابہ نے نماز کے پاتھ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا تھا آپ نے ہم نے آج سے پہلے تو یہ عمل نہیں دیکھا تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ میرے پاس ابھی جبریل علیہ السلام آئے تھے تو انہوں نے جب میں نے پہلا قدم رکھا تو انہوں نے کہا ہلاک وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے یا ان دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے میں پائے اور اپنی آپ کو جنت میں داخل نہ کروا سکے تو میں نے کہا آمین اور دوسرے پر جب قدم رکھا تو کہا ہلاک ہو وہ شخص کہ آپ کا نام آئے اور وہ اس آپ پر درود نہ بھیجے تو میں نے کہا آمین پھر کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے سو میری بات کو دل پر بھی نہیں لینا معاف کرنا یہ سچی بات ہے اور حق پر میں نے بات کی ہے